السلام علیکم میرا نام حفیظ عالم غازی ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایچ اے جی سپورٹس پاکستان سپر لیگ سیزن ایٹ کا کل میچ کلا گیا ملتان سلطان اور کوئٹا گلیڈیٹر کے درمیان اور اس میچ کو ایک یک طرفہ مقابلے کے بعد ملتان سلطان نے اپنے نام کیا ہے اور اس جیت میں قلیدی کردار رہا کرنے والے کلاڑی احسان اللہ ہے جنہوں نے اپنے کوئٹے کے چار آور میں بارہ رن دے کر پانچ کلاڑیوں کو آٹ کیا ان پانچ وکٹوں میں کوئٹا گلیڈیٹر کے بیک بون سمجھے جانے والے اور مین بیٹسمنوں کو انہوں نے کوئٹا گلیڈیٹر کے کیپٹن سرفراز احمد اوپنر جیسن روائے افتخار احمد عمر اکمل اور نسیم شاہ کی وکٹے حاصل کی احسان اللہ نے کوئٹا گلیڈیٹر کے مین بیٹسمنوں کے وکٹے اڑا ہی جس کی بدولت ان کی ٹیم جو ہے اس میچ کو جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے کل کے میچ میں جو کوئٹا گلیڈیٹر پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ آورز میں ایک سو دس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اور ایک سو یارہ رن کا ٹارگٹ سیٹ کیا ملتان سلطان کو جیتنے کے لیے جب ملتان سلطان نے اپنی بیٹنگ کا آغاز کیا تو آغاز میں ہی ان کے اوپنر شان مسود آؤٹ ہو گئ لیکن اس کے بعد وہ کیپٹن محمد ریزوان اور رولی روسو جو پہلا میچ کھیلنے تھے اس پی ایس ایل کا اس سال تو انہوں نے جو ہے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا رولی روسو نے اٹھتر رنز کی ناکابل شکست ان کے لیے جس کی بدولت ملتان سلطان یہ میچ نو وکٹ سے جیتنے میں کامیاب ہوا ہے لیکن اس میچ کے جو مردے میدان ٹھیرے وہ احسان اللہ تھے جنہوں نے پانچ وکٹے حاصل کی احسان اللہ کی اس پرفورمس کے بعد پاکستان بھر میں یہ ان کے ان کے تعریف کی جاری اور ان کے چرچے ہیں اور بہت سے لوگ یہ سرچ کرنے پہ مجبور ہے کہ احسان اللہ کون ہے تو میں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ احسان اللہ کون ہے کہاں سے ان کی گروت ہوئی اور کتنی کرکٹ کے لیے تو وہ سب آپ کو آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں میں شیئر کروں گا کہ احسان اللہ جن کی عمر اکیس سال ہے اور ان کا تعلق خیبر پختونخواہ کے علاقے خیبر ایجنسی سے ہے اس سے پہلے وہ دوہزار بائیس میں بھی پاکستان سپر لیگ میں ملتان سلطان کا حصہ تھے لیکن وہاں اتنی بہترین پرفارمنس نہیں دکھا سکے تھے لیکن اب اس بار جیسے ہی پاکستان سپر لیگ سیزن ایٹ میں ان کو موقع ملا تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہیں انہوں نے پہلے میچ کے اندر دو وکٹ سازل کی تھی اور دوسرے میچ میں انہوں نے پانچ وکٹیں حاصل کر کے اپنی سیلیکشن کو درست تابع کیا ہے احسان اللہ نے اس سے پہلے پاکستان کے دومیسٹک کرکٹ خیبر پختونخواہ کی نمائنگی کی ملتان سلطان کی نمائنگی کی اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنا جو فرس کلس کیریئر کا جو ڈیابی کیا تھا وہ سپٹمبر دوہزار بائیس میں کیا تھا اور اپنے فرس کلس میں اب تک انہوں نے سات میچز میں بائیس وکٹس حاصل کی جبکہ لیسٹ اے میں انہوں نے یارہ میچز میں پچیس وکٹس بھی حاصل کر رکھی ہے اب احسان اللہ کی صورت میں پاکستان کو ایک سنسیشنل فس بولر ملنے کی امید کی جاری ہے اور آنے والے میچز میں بھی ہم یہی دعا ہو کہ وہ ایسے ہی پرفارم کرتے رہے اور اپنی پرفارمنس سے یہ ثابت کر رہے کہ اس میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں پاکستان ٹیم کی بھی نمائنگی کر سکتے ہیں کل پاکستان وومنس ٹیم نے اپنا دوسرا ٹی ٹونٹی میچ ورلڈ کپ کا کھیلا جس میں پاکستان کی ٹیم نے آئرلینڈ کی ٹیم کو شکست سے دوچار کیا اور اس شکست کے ساتھ پاکستان نے اپنی پہلی فتح بھی ریجسٹر کروائی ہے اور اس سے پہلے جو میچ کھیلا گیا تھا پاکستان اور انڈیا کا جس میں پاکستان کی ٹیم کو شکست سے دوچار کیا تھا انڈین ٹیم نے لیکن اب یہ دوسرا میچ تھا پاکستان کا جس میں پاکستانی ٹیم نے آئرلینڈ کو شکست دیا اور اس میچ کی اگر سمری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرو تو پاکستان کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس آور میں ایک سو پینسل ٹرن کا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا جس میں کروشل ایننگز کے لیے اور زبردست ایننگز کی بیٹنگ پاکستان کی جانب سے دیکھنے کو ملے خاص کر کے اوپنر مونیبا علی صدیقی جنہوں نے اپنے کیلئے کی پہلی سنچری بنائی اور یہ پاکستان اور پاکستان کی پہلی خاتون کرکٹر بنی ہے جنہوں نے ورلڈ کپ اس کے علاوہ ٹی ٹونٹی کے فارمیٹ میں سنچری بنانے والی پہلی کھلاڑی بنی ہے اس کے علاوہ ورلڈ کپ میں سنچریز بنانے والی کھلاڑیوں میں وہ پانچویں نمبر پر موجود ہے مونیبا علی نے ایک سو دو رنس کی باری کھیلی جس میں انہوں نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور پاکستان کے پہلی خاتون بنی امید کرتے ہیں پاکستان اگلے میچز میں بھی اچھے پرفارمنسز دے کر ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل اور سمپ فائنل کے لیے بھی کوالیفائی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اگر محنت اور اچھی لگن کے ساتھ کرکٹ کھیلے اور جس طرح کی کل کے میچ میں پرفارمنس دی ہیں ویسے پرفارمنس اگر اگلے آنے والے میچز میں ہمیں نظر آتی ہے تو یقینا پاکست کی ٹیم اچھا پرفارمنس کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے